یہاں پر گاڑی پارک کرو اور یہاں پر ہٹ میں بیٹھو اور کھانا مانا کھاؤ قریباً اٹھائیس گھنٹے ہو گئے کھانا کھائے ہو گئے یہ ہے پینس اکولا کا ٹنل ہیلو اینڈ گوڈ مارننگ ایوریون ہاپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم لوگ اس وقت موجود ہیں الاباما کے سب سے پرانے آباد شہر جو کہ سترہ سو چار میں آباد ہوا تھا یہاں پر موبل سٹی میں اور کل رات ہم یہاں پر پہنچے تھے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارا تیسرا دن ہے سفر کا جو روٹ ٹرپ ہم نے شروع کیا ہے تو ہاپفلی آج ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے امید ہے لیکن کنفرم نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ جس شہر میں ابھی میں موجود ہوں جس کو موبل سٹی کہتے ہیں یہ انتہائی پرانا شہر ہے جس کو ساؤتھ کا پیرس بھی کہا جاتا ہے پیرس آفت ساؤت بھی کہا جاتا ہے اور اس شہر میں جو یہ امریکہ کا ایمازون بھی کہلاتا ہے اور یہ ایک انتہائی تاریخی اور شاندار شہر ہے تو آج ہم اب یہاں سے ہوتل میں موجود ہیں ہوتل سے چیک آؤٹ کر کے یہاں سے نکلیں گے اس شہر سے بھی اور ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں گے اور جس طرح میں پچھلے دو دن سے آپ کو مختلف شہروں اور سٹیٹس کا ٹور کرواتے آیا ہوں روڈ سائیڈ ٹور اور آگے بھی آپ سے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ امید ہے کہ آج اگر ہم دیسٹینیشن پر پہنچ گئے تو ایٹ ویل پی ویری گیڈ ادھروائیس پھر کل پھر ہمیں چوتھا دن ہوگا اور سفر میں ہمیں نکلنا پڑے گا تو ابھی یہاں سے کرتے ہیں چیک آؤٹ ابھی ہم لوگوں نے چیک آؤٹ کر دیا تو سمان ہم ڈال رہے ہیں اپنی گاڑی میں تو باہر تو اچھا موسم ہو رہا ہے بیوٹیفل ہو رہا ہے ماشاءاللہ ٹیکسس کی دو گاڑیاں کھڑی ہیں ایک کو ہماری کھڑی ہے ایک کو دوسری پتہ نہیں کس کی کھڑی ہے لیکن دو گاڑیاں ہے ٹیکسس کی چیک آؤٹ ہو چکا تھا اور ہم لوگ نکل گئے تھے ابھی میں نے امتیاز کچھوڑا ہے ریسٹورنٹ پہ کیونکہ اس نے ناشتہ کرنا تھا اور میں ایجیل فاسٹنگ کر رہا ہوں ابھی میں یہاں پر آیا ہوں ایک جگہ پہ کیونکہ ڈرائیو کر رہا ہوں بہت لمبی تو میں اپنے جاؤگرز لانا بھول گیا ہوں تو میں اب یہاں سے نئے جاؤگرز لے رہا ہوں تو یہاں پر ایک جگہ مجھے بتا رہا ہے کہ فوٹ لاکر یہاں پر ہے ابھی لیکن یہ لگ عجیب رہا ہے دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے شوز ملتے یا نہیں ملتے اگر سچ بتاؤ نا مجھے یہ شہر بلکل پسند گیا ہے تمہارے شہر کھلے ہیں اور بیوٹیفل ہیں یہ تو عجیب عبیت ہے کہ یہ ادھر کا مال ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کسی دکان میں جا رہے ہیں وہ بھی کسی کولمبیا یا کوشتہ ریکہ کی کسی دکان میں جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ اور لوکیشن کئی اور کی بتا رہی تھی اور یہاں کچھ اور ہے مجھے تو نائکیوائی کی چاہیئے تو میں یہاں پر شک کرتا ہوں دکھاتا ہوں میں یہاں پر لے لوں کچھ اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیا سیلیکٹ کیا ہے تو وہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو فائنلی جہاں سے میں ہمیشہ لیتا ہوں فوٹ لوکر یہ سامنے فوٹ لوکر آگیا ہے یہاں سے کچھ دیکھتے ہیں تو گرر شاپنگ ہو چکی ہے ابھی مجھے نکلنا ہے جا کے مجھے امتیاز کی اٹھانا ہے اور اس کے بعد ہم نکلیں گے یہاں سے اس شہر کو چھوڑیں گے اور دوبارہ سے آئی ٹین پر سفر کرنا ہے ہمیں مجھے یہاں پر وائب نہیں آئی جو نائس وائب ہوتی ہے نا آپ کے جانتے ہیں کچھ لینے یا کچھ تو آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس ورائٹیز ہوتی ہیں آپ 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 ٹی 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 ہم نے ایڈ ٹین کو ہٹ کر چکے ہیں ابھی ہمارا سفر ویسٹ کوسٹ کی طرف دوبارہ شروع ہو چکا ہے ڈاؤن ٹاون ہم نے دیکھ لیا ہے ابھی میں نے ایک اور ولاک بنایا ہے جو کہ اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن ابھی دیکھیں موسم بہت زبردست ہو رہا ہے یہاں پر اور ہم فائنلی نکل رہے ہیں امید ہے دو بچ کے 21 منٹ ہو گئے ہیں امید ہے کہ ہم رات تک اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے سفر کوئی آٹھ دس گھنٹے سے زیادہ کا ہے دیکھتے ہیں امید یہی کرتے ہیں کہ ہم اگر ٹرافک ہمیں نہیں ملی تو ہم فائنلی اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے یہ ہے پینس اکولا کا ٹنل اور یہ ایک لمبا سارا ٹنل ہے جو کہ آئی ٹین پر موجود ہے اور اب ہم اس ٹنل میں داخل ہو رہے ہیں یہاں سے سب گاڑی ہیں کہ اس ٹنل میں داخل ہو جاتی ہے اور اندر لائٹنگ وائٹنگ ہوئی ہے اندھیرہ نہیں ہے بالکل بھی تو یہاں پر سپیڈ لیمٹ فورٹی ہے فورٹی سے زیادہ آپ تیز نہیں گاڑی چلا سکتے تو مختلف موویز میں جو آپ مختلف ٹنلز دیکھتے ہیں اسی طرح گئے بھی ایک ٹنل ہے اور اچھا سارا بنا ہوا ہے گائز ویلکم ٹو فلوریڈا فائنلی ہم الاباما کراس کرائے ہیں اور الاباما کی جنگلات بھی کراس کرائے ہیں تو الاباما کی یہ جو آئی ٹین ہے اس کے دونوں طرف منگروف کا بہت بڑا زخیرہ ہے ان کے پاس اور یہاں پر ایمازون بھی اس الاباما کی سٹیٹ کو امریکہ کا ایمازون بھی کہا جاتا ہے تو فائنلی بیرال ہم لوگ میامی میں داخل ہو چکے ہیں میامی میں نہیں بلکہ فلوریڈا میں داخل ہو چکے ہیں اب یہاں سے میامی تقریبا کوئی ساڑھے نو گھنٹے کی مسافت ہے تو ابھی ہمیں بہت لمبا سفر تیہ کرنا ہے تقریبا ایک گھنٹے کے بعد فائنلی ہم لوگ موبل سٹی سے یہاں پہنچ چکے ہیں تو ابھی آگے چلتے ہیں اور آگے ایک لمبا سفر وہ بھی تیہ کرنا ہے گائز ہم آپ کو بتا ہے کہ ہم ابھی اس وقت ریسٹ ایریہ میں ہیں یہاں پر فلوریڈا میں جیسے آپ داخل ہوتے ہیں یہ پہلا ریسٹ ایریہ ہے تو وہیں پر ابھی ہم ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک انٹریسٹنگ چیز بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ اس طرح کے یہاں پر ریسٹ ایریہ بنے ہوتے ہیں اور یہ نہ صرف فلوریڈا میں لیکن آپ کو تقریباً سب سٹیٹس میں امریکہ کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں جب آپ انٹرسٹیٹ پہ جو ہائیویز ایک سٹیٹ کو دوسری سٹیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں ان ہائیویز پہ آپ کو اس طرح کے ریسٹ ہاؤس دیکھنے کو ملتے ہیں اور انتہائی خوبصورت بنے ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اس میں مالز یا شاپنگ سینٹر بنے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کچھ کھانے پینے کا بھی آپ خرید سکتے ہیں جیسے آپ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک شاپنگ سینٹر بنا ہوا ہے یہاں پر مال ٹائپ بنا ہوا ہے جیسے کافی لوگ جو ہیں وہ رات کو بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دن کو بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں انہیں کئی نہ کسی دیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے ہم لوگ تو رکتے رکتے آ رہے ہیں راستے میں ہوتلز میں رہتے ہوئے اپنا آرام ریسٹ پورا کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ ہم تو ایکسپلور کرنے نکلیں تو ہم لوگ تو ویٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن جو لوگ مسلسل سفر کر رہے ہیں اور اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے لیے بیسیکلی ایسے ایریاز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر بسز بھی آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور یہاں پر یہ دوسری آپ چھوٹی گاڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی آ کے کھڑی ہوتی ہیں جو بس اسٹیٹ تو اسٹیٹ ٹریول کرتی ہیں وہ بھی اس طرح آ کے ان علاقوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر ہر ایک گاڑی کے لیے یہ گاڑی سامنے اس کے ہٹ یہاں پر گاڑی پارک کرو اور یہاں پر ہٹ میں بیٹھو اور کھانا ماں نہ کھاؤ ریسٹ کرو اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنا سفر آگے کی طرف بڑھانا شروع کر دیں تو یہ ہے یہاں پر ریسٹ ایریاز اس قسم کے اور انتہائی خوبصورت بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں یہاں سے سیدھا ہی نکلنا ہے ہمیں میامی اب جا کے سٹے ہوگا ہمارا اور کیونکہ ہم نے رستے میں دو سٹے کر لی ہیں تو اب یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی نو ساڑھے نو گھنٹے کا ابھی سفر ہے لیکن اب جا کے سٹے کریں گے ہم لوگ میامی میں اور میرے خیال میں کوئی رات کے دو بجے تک ہم پہنچ جائیں گے تو رات کافی لمبا ریسٹ ہو گیا کل رات پراپر ریسٹ نہیں ہو پایا تھا تو ہم لوگ ایک تو وہاں پر دوستوں کے ساتھ تھے تو کافی لیٹ ہوتیل پہنچے تھے لیکن رات جو ہے جو گزری رات وہ اچھا ریسٹ ہو گیا تو میری یہی خواہش ہے کہ رستے میں میں کئی فاسٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں تو رستے میں روزہ وزہ افطار کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے ہو سکتا ہے کسی ریسٹ آوس پر رکیں یا کئی کسی شہر شوٹے سے میں رکھ کے وہاں سے روزہ افطار کرنے کے بعد ہم لوگا دوبارہ میامی کی طرف نکل جائیں پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف کو خودے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ہمارے نامانگار کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو ایک کرپشن کیس کے متعلق ہونے والے پیسلے میں ہٹا دیا گیا ہے گائز ہمیں ڈرائونگ کرتے کرتے شام ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں کتنے حسین اور بہترین نظارے ہیں اور شام کا وقت دیکھنا یہاں پر ابھی ہمیں ابھی بھی میامی پہنچنے میں سات گھنٹے اور لگے گے لیکن آپ ذرا یہ سین دیکھیں آپ کو صرف یہ ویو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ویو ہے اور یہاں پر بے حد جنگلات ہیں اور پورے امریکہ میں جنگل بڑی تعداد میں پائے جا لے ہیں گائز ابھی یہاں پر ہم رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور یہ ابھی بھی میامی تقریباً ہم سے کوئی چھ گھنٹے دور ہے تو یہاں پر افتار کرنا تھا ٹائم ہو چکا تھا تو میرے پاس جو ایپ ہے وہ بتا رہی تھی کہ ٹائم ہو گیا تو یہاں پر افتار کیا ہے ابھی ہم نے تو ابھی تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہوئے تھے کہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور ابھی پھر نکلیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی ٹین کا ہائی وے ہے اور بڑی سپیڈ میں گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر سائیڈ پہ ہی لگا لیتے ہیں کیونکہ ابھی شہر آگے کافی دور ہے تو ابھی اس جنگل میں کھڑے ہیں لیکن یہ ایک خوبصورت جنگل ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں جسے سپیڈ سے جا رہی ہیں یہ ہے ہائی وے اور ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور میامی پہنچیں گے اور میامی مرخیال میں رات کا ہمیں کافی لیٹ ہو جائے گی گائز فائنلی ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور لینڈو میں ابھی میامی یہاں سے تقریباً دو گھنٹے اور ہے اور ابھی ہمیں بھوک بہت زبردست لگ رہی تھی مجھے تو تقریباً اٹھائیس گھنٹے ہو گیا ہے کھانا کھائے ہوئے اور افطار بھی ہم نے رستے میں کیا تھا تو یہاں پر دیسی ریسٹورنٹ سارے اورلینڈو میں بھی بند ہو گئے ہیں لیکن ایک ہمیں ارابک ریسٹورنٹ ملا ہے تو یہ زما میڈیٹیرین گرل ہے یہاں پر اس پر ابھی تھوڑا سا کھانا کچھ دیکھتے ہیں یہاں پر مل جائے تو کھانا کھانے کے بعد ہم نکلیں گے میامی کی طرف اور رات کو تقریباً چار بجے تک میامی پہنچیں گے تو ابھی کیونکہ ایک گھنٹہ یہاں لگ جائے گا تو تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا تو چار بجے تک میامی پہنچیں گے گائز کھانا مانا ہو گیا ہے اور اب ایک بار پھر ہم گاڑی میں آ گئے ہیں اور ابھی دو گھنٹے کا سفر ہے ڈھائی گھنٹے کا بلکہ یہاں سے اس سفر پر اب دوبارہ گامزن ہوتے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے میامی میں گائز ابھی ہمارا پلان تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور کھانا کھایا تو ابھی یہاں پر ایک بج گیا ہے تو ابھی یہاں سے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے میامی کی تو ہم نے یہ سوچا کہ رات جو ہے یہیں پر اورلینڈو میں گزاری جائے اور یہاں پر ابھی ہم لوگ اپنے ہوتیل پہ پہنچ گئے تو آج کی رات یہیں گزاریں گے کل اورلینڈو کو یہاں بھی کافی ساری چیزیں ہیں دیکھنے کے لائک وہ بتاؤں گا نہیں وہ میں الگ ویلاغ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر شہر کور کریں گے کل یہاں کا اورلینڈو کا اور اس کے بعد پھر ہم میامی کو نکلیں گے تو پلان میں تھوڑی سی تبدیلی آگئی ہے یہ ہمارا ہوتیل اور اس میں بھی داخل ہوتے ہیں یہ بھی اچھا بنا ہوا ہوتیل ہے گائز روم میں آ چکے ہیں اور چینج بھی کر لیا ہے اور اس ویلاغ کا یہیں اختتام کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویلاغ کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویلاغ کیسا لگا اور اس ویلاغ پر لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولی گا با بائی